بی بی سی اردو سروس پیر چھبیس اگست جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ عبید ملک انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے بھی حالات آسان نہیں ایک صحافی نے بتایا تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیئے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے تین ہفتوں بعد سیرنگر میں مرکزی سرکاری امارت سے کشمیر کا ریاستی جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے حکام نے بتایا ہے کہ جھنڈا جو انڈیا کے قومی رنگوں کے ساتھ بنایا ہوا تھا سیرنگر کے علاوہ دیگر متنازع علاقوں کی سرکاری امارتوں سے بھی ہٹایا گیا ہے پاکستان کی مشیر اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے جس میں وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملے پر قوم کو اعتماد ملیں گے ایران کے وزیر خارجہ جعوید زریف نے بیاروٹس کا غیر متوقع دورہ کیا ہے گزشتہ روز فرانس کے صدر ایمینول میخواہ نے کہا تھا کہ جی سیون اجلاس کے رہنماؤں نے ایران جہوری مہدے پر مشترکہ موقف پر اتفاق کیا ہے فرانس کے حکام کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ واشنٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اسرائیل نے گزشتہ روز شام میں ایرانی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد اب اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے لبنان میں بھی شامی سرحد کے نزدیک واقع وادی بقا میں کاروائی کی ہے سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیوز میں رات کو ہونے والے دھماکوں کی آواز سنی جا سکتی ہے سوڈان میں حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سلاب سے 62 افراد حالاک جبکہ درجنوں زخمی ہیں جولائی کے آغاز میں سے ہی سوڈان میں موسادھر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملکی پندرہ ریاستے ان بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں جن میں دار الحکومت خرطوم بھی شامل ہے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خلائی سے کیے جانے والے ایک جنم کی تفتیش کر رہا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ خلائی میں کیے جانے والا پہلا جنم ہے دعویٰ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن آئی ایس آئی سے ایک خلائی باز نے اپنے علاقی اختیار کرنے والے ساتھی کے بینک اکاؤٹ کا استعمال کیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی اردو سروس جمہور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات پیش کر رہی ہے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے تین ہفتوں بعد سیری نگر میں مرکزی سرکاری امارت سے کشمیر کا ریاستی جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے حکام نے بتایا ہے کہ سیری نگر کے علاوہ کشمیر کے دیگر علاقوں کی سرکاری امارتوں سے بھی کشمیر کا جھنڈا ہٹایا جا رہا ہے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے ہی علاقے میں سخت پبندیاں لگائی گئی ہیں تازہ صورتحال جاننے کے لیے میری بات ہوئی دلی میں نامانگار شکیل اختر سے آرٹیکل 370 کے تحت جو خصوصی اختیارات کشمیر کو تھے اس میں اس کو ایک منفرد پرچم رکھنے کا بھی اختیار تھا اور اب چونکہ اس اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے تو جو کشمیر کا اپنا ایک علاہدہ پرچم ہوا کرتا تھا وہ ایکچولی پہلے بھی زیادہ تر جگہوں سے وقت کے ساتھ ساتھ ہٹ چکے تھے کچھ ہی امارتیں رہ گئی تھی جہاں پر لگے ہوتے تھے ان میں سے جو سب سے اہم اور نمائی امارت ہے وہ سینگر میں سیکریٹریٹ کی امارت ہے اس پر جو ہے وہ انڈین پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیر کا پرچم بھی لے رہتا تھا اسے گزشتہ روز ہٹا لیا گیا ہے شکیل ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کل تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جزوی طور پر کچھ علاقوں سے کچھ پابندیوں میں نرمی بھی کی گئی ہے تو آج تازہ کیا صورتحال ہے دیکھیں صورتحال میں اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں فضا میں تھوڑی سی نرمی کا احساس تھوڑا بڑا ہے آج جو ہے وہ سینگر میں خاص طور سے روڈ پر جو پرائیوٹ گاڑیاں ہیں وہ زیادہ چلتی ہوئی دیکھ رہی تھی مومنٹ زیادہ تھا لیکن جو کمرشل ایکٹویٹیز ہیں جو دکانے ہیں تجارتی ادارے ہیں سکول کالجز وہ عمومی طور پر بند ہیں معمول کی طرح اور جنہیں ضرورت ہے جانے آنے کی بہت سخ ضرورت ہے وہی لوگ زیادہ باہر نکل رہے ہیں باقی یہی صورتحال چاہے وہ جمہوں کے دوسرے علاقوں میں ہو ہر جگہ پر یہی ہے اور ٹیلی فون اور ٹیلی مواصلات کی جو سرویسز ہیں وہ بدستور جو ہے وہ بند ہیں اب سے کچھ دیر پہلے دو انڈر ستپار ملک نے کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ورنہ امون اس طرح کے حالات میں کافی علاقتیں ہو جاتی تھی یہ پہلا موقع ہے جب کوئی صورتحال اس طرح کی نہیں پیدا ہوئی شکیل ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج وزیراعظم نرندر موڈی کی ملاقات ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ماضی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ حالیہ دنوں میں دو بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کی صورتحال پر اس میں کشمیر کے سوال پر تفصیلی بات چیت ہوگی وہ کیا بات چیت ہوگی لیکن امریکہ نے اس طرح کا اشارہ کیا ہے کہ وہ جو خوک انسانی کے جو معاملات ہیں تیلی مواصلات جو بند ہیں جو وہاں کے گرفتانیاں ہیں اس پر زیادہ ان کا فوکس رہے گا ساتھی وہ کوشش یہ ہوگی کہ جو ٹینشن ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں وہ کس طرح کم کیے جائیں بی بی سی کے خصوصی پروگرام نیم روز میں دنیا بھر سے کشمیریوں کے پیغامات شامل کیے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے پر میسیجز بھیجے ہیں آئیے سنتے ہیں میں شاداب ہوں میں سردنگر میں رہتا ہوں وکیل کالنی میں ان کو بول دی جائے گا کہ میں ٹھیک ہوں میں پیر زیادہ دینش کشمیر میں چندر سیرہ پرٹن ڈسٹر بارہ مللہ کا رہنے والا ہوں ابھی میں مدینہ طلوع منور رہ سے میں اپنے گھر والوں کو جائے اطلاع کرتا ہوں کہ میں بلکل خیریت و آفیت سے ہوں امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام فارہ حسین ہے اور میں کرنگر سٹری نگر کی رہنے والی ہوں میرا میسیج میرے گھر والوں کے لیے ماما بابا میں بلکل ٹھیک ہوں پلیز بے فکر رہی ہے ٹینشن نہیں لینا بلکل دی میں یہاں ٹھیک ہوں مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے زنہ قدل سے ہوں میری گھر والوں سے بات نہیں ہو رہی ہے اگر وہ سنیں میں سب ٹھیک میں ادھر ٹھیک طرح سے ہوں اور آپ بھی ٹھیک رہی میرا نام محمد ریاضے میں قویت سے بول رہا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہمارے گھر والوں کو بولنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی فکر اندیش نہیں کرنا میرا نام معروف احمد شیخ ہے میں جمہو کشمیر کے زیلہ راجوری میں شادرہ شریف سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی کیرلا میں سٹڈی کر رہا ہوں میں اپنی فیملی اور اپنے حد العزیز رشتے دار جو کہ راجوری پنچ اور ایپل ٹون شو پیان میں رہتے ہیں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں اور آپ اپنا خیال لکھیں میں رمیز احمد قریشی جمہو کشمیر ڈسٹرک پنچ کا رہنے والا ہوں تو میرا پیغام میرے گھر والوں کے لیے کہ میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں میں ڈاکٹر سید سمیر جدہ سے جمہو کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز بی بی سی اردو سرویس سے پیش کیا جا رہا ہے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سرویس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست گزشتہ تین ہفتوں سے بی بی سی کے نمائندوں کا خود خبر جمع کرنا اور پھر بیورو سے ان کا رابطہ آسان نہیں رہا علاقے میں دوسرے صحافی کرفیو اور سیکیورٹی پابندیوں کے دوران پیشہ وارانہ ذمہ داری کس طرح سے انجام دے رہے ہیں سری نگر سے صحافی ماجد جہنگیر کی ریپورٹ کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے خبریں اکٹھا کرنا اور ان خبروں کو لوگوں تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے کشمیر میں کام کرنے والے ایک صحافی آکاش حسن کہتے ہیں ہم ریپورٹاج تب ہی لاپ آتے ہیں جب ہمیں گراؤنڈ کے ساتھ کمیونکیشن ہوگا ہم گراؤنڈ سیچویشن کے ساتھ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے جب تک ہم کسی پرٹیکلر ایریا کو وزر نہیں کرتے ہیں نہ صرف خبروں اور علاقوں تک دورہ کرنا ان صحافیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ اپنے غروالوں کی خیر خبر جاننا بھی کارے دارد والا معاملہ ثابت ہو رہا ہے گزشتہ تین برسوں سے فوٹو صحافت کے میدان میں کام کرنے والی سننا مطوبی آکاش کی طرح اسے ہی مشکلات سے دو چار ہیں کشمیر سے اخوارات نکالنے والے صحافی بھی ایسے ہی مشکلات سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ با رہے ہیں سرکردہ صحافی اور ڈیلی چٹان کے مدیر تاہیر مہیدین کا کہنا تھا تو یہ ہر جگہ جانا پڑتا ہے آپ کو میڈیا سنٹر جانا پڑے گا آپ کو نیوز ایجنسی کے دفتر پر جانا پڑے گا اس کے علاوہ اس کے بعد جب دیکھنا ہے اس میں کیا ہے پھر کافی بنانا پھر تیار کرنا آ کر پھر پر پرس کو کافی بیجنا رات کے گیرہ بارہ بجے اور پھر وہاں سے پرنٹنگ کروانا یہ بہت ایک طرح کا کارے دارد والا معاملہ ہے کسی علاقے تک پہنچنا بھی کشمیر کے ایک صحافی کے لیے چلینج برا سفر ہوتا ہے ماجد جہانگیر بی بی سی سری نگر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان اور انسانی حقوق کی تنظیمیں انڈیا کے زر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر خاموش نہ رہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا کمیشن پاکستان اور انڈیا کے زر انتظام کشمیر کا دورہ کر کے دنیا کو اصل حقائق سے آگاہ کرے میں او آئی سی کے فورم سے بھی مخادم ہوں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بیانات دیئے ہیں ہم مزید سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور کل میں نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے بھی گزارش کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ہیمن رائنس کمیشنر ہیں انہیں اپنا لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے انہیں خطے کو وزیٹ کرنا چاہیے میں دعویٰ دیتا ہوں انڈیا کے وزیرعظم نرندر موڈی کی حکومت نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آئینی شک 370 کو ختم کیا تو دنیا بھر میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان کشمیریوں میں غصہ اور مایوسی ہے لیکن کچھ کشمیری پنڈت موڈی حکومت کے کشمیر میں اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ امریکہ سے صحافی سلیم ریزوی امریکہ میں رہنے والے کئی کشمیری پنڈت بھارتی حکومت کے کشمیر میں فیصلوں سے خوش ہیں نیویورک میں کشمیری پنڈت ارن موزا نے بی بی سی اردو سے بات کی یہ 370 اور 35 ہے جب کشمیریوں کے حقوقات کے لیے ہی بہت ضروری ہے وہاں پہ رائٹ آف ایڈکیشن جو چھوٹے بچوں کو نہیں رہی وہ ملے جو آپ کی بیٹیوں کو اور عورتوں کو جو کا حقوقات نہیں ہے وہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ ملے جو انویسمنٹ آئے گی جو باقی لوگ وہاں پہ بے روزگار نہیں رہے گی جو اویرنیس پڑے گی سارا قصہ اویرنیس اور ایڈکیشن جیسے 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 اویرنیس ایڈکیشن آئے گی مجھے لگتا ہے پردان منطری نے آج تک کوئی بھی ایسا نرنے نہیں لیا ہے جو جنگتہ کے حق میں نہیں ان کا نعرہ یہی ہے سب کا وکاس سب کے ساتھ اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پردان منطری جی جمہو کشمیر کے حیط میں ہی یہ کرے بھارت کے زیر اتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر غلام نبی فائی امریکہ میں تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے مہم میں سرگرم رہے ہیں کشمیر میں تازہ حالات پر ڈاکٹر غلام نبی فائی نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا امریکہ کے کئی شہروں میں کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کیا جا رہے ہیں امریکی ذرائع بلاغ میں بھی کشمیر میں حالات پر خاصی کوریج کی جا رہی ہے جس میں کشمیریوں کو قریب تین ہفتوں سے کرفیو میں بند رکھے جانے اور مواصلاتی نظام پر پابندی پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان کی مشیر اطلاع ڈاکٹر فیدوس عاشق آوان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آج انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملے پر قوم سے خطاب کریں گے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے تین ہفتوں بعد سیرنگر میں مرکزی سرکاری عمارت سے کشمیر کا ریاستی جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے ایران کے وزیر خارجہ جاوید زریف نے بیارٹس کا غیر متوقع دورہ کیا ہے گزشتہ روز فرانس کے صدر ایمینول میخواہ نے کہا تھا کہ جی سیون اجلاس کے رہنماؤں نے ایران جہوری موہدے پر مشترکہ موقف پر اتفاق کیا ہے سودان میں حکام کا کہنا ہے کہ حالیاں بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے باسٹ افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خلائے سے کیے جانے والے ایک جرم کی تفتیش کر رہا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ خلائے میں کیے جانے والا پہلا جرم ہوئے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے